اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی تو آگ کچھ نہیں کر سکتی اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایکزیکیوٹ ہو تو ہوگی اگر ویس نہیں یہ ہے القیوم اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوگی خود سے زندہ ہے Welcome back guys So آج دیسی ریوڈیو ہے او دا ٹائٹل ہے گیا تھرون آف اللہ علی مرزا صاحب یہ ویڈیو ہے شروع کر دیں Make sure you hit that subscribe button جللی سبسکرائب کر رہا ہوں ویڈیو کر دیں شروع آج اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ الحی ہے اور القیوم ہے الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو صحیح ہے کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے باقی سب کی زندگی ادھار ہے مستار ہے چاہے کوئی فرشتہ ہو کوئی پیغمبر ہو کوئی جن ہو کوئی عام انسان ہو کوئی جاندار ہو کوئی بیجان ہو ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر ہے جب تک وہ چاہے گا رہے گی جب وہ چاہے گا ختم کر دیں گی کل نفس دائقت الموت ہر جان نے موت کا مزہ چکے ہیں سارے فرشتوں نے مرنا ہے سارے پیغمبروں نے مرنا ہے سارے جنات نے مرنا ہے سارے انسانوں نے مرنا ہے یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے یہ تقدیر میں چیزتہ ہے اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آنے اس لئے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی الحی خود سے زندہ اور القیوم قائم رکھنے والا ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم اس کا اگر عمر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر حوم نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنٹی ہوگی تو آگ کچھ نہیں کر سکتی اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایکزیکیوٹ ہو تو ہوگی ادرویز نہیں یہ ہے القیوم اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوئی ہے خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئی ہے تو اسی لئے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو دعوت کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء آزم میں سے ہے الحی القیوم یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَرْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ الْإِفْلَامِينُ اللہ لَا إِلَهَا إِلَّهُ اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے اس کی سنت کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سنت المستدرق للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے عمل اليوم واللیلہ صبح و شام کے اذکار والے چپنا کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے صبح و شام اس کو پڑھا کر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا اور مجھے پلک جھبکنے کے برابر بھی میرے نفس کس اردنا کرنا تو ہی مجھے سمال کرنا تو اس میں بھی یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آگیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسمائے آزم میں سے نزل علیکل کتاب بالحق نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ اور مقصد کیا ہے انسانیت کی ادائیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اللہ تعالیٰ نے اسے پرپس فل نازل کیا با مقصد اور یہ مقصد دے کر پھتا ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اسے نہ اونگاتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس پدر وہ چاہتا ہے اسے پدر معلوم کنا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ ہے جلیل الحدر سب پر حاوی ہے 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 آلی مرزا صاحب نے آج بڑا سونا درس آیا کہ اللہ کون ہے اسے پر حاوی ہے کہ رب کون ہے جنہیں پیدا کیتا ہے جو اصل زندگی دا مطلب ہے اللہ تے ہی مطلب ایک منیا جانتا ہے کہ وہ ہی ہے توکدہ توکدہ ہاں جی سو جو میں مسلم کمیونٹی دے اللہ دی جو دیفنیشن ہے سیم دیفنیشن تونو سکھے سم بیچ دیکھنو ملنی ہے ایک اوانکار جو دنگے اپنے آپ ویچھویوں پیدا ہویا تے ایک کی ہے لائلہ اللہ سو اسے درہ ایک اوانکار جو مول منتر ہے پہلی پوڑی جیدی جب جی صاحب دی گروہ گرن صاحب دی جو پہلا شبت ہوں دا وہ یہی ہے کہ رب اککا جنہیں مول منتر سمجھ لیا ہے مول تا مطلب سارا کشی لیکی ہویا اوچھا نیر پوڑ ہویا ہے نیر پوڑ ہویا ہے نیر پوڑ ہویا ہے کسی اوڑا در نہیں ہے کسی نال رہر نہیں ہے آپ نے آپ جو نکلیا جونہ تو وہ رہت ہے آپ پا تھا جونہ چھے پیندے ہیں ٹھیک ہے چاہے آئی رونڈوں کے اسلام دے چیز مندی جاندی ہے کہ نیر پوڑ ہویا ہے لیکن جو ہندوزم بچے چیز مندی جاندی ہے کہ جونہ دے پہلا بندہ کہ پہلا ہو اور پوشن دا پھر اند دے آگے انہوں جڑا ایک ملکھی جنہ ملتا اوہ یہ سیم گلنا مطلب اچھیاں لگیاں بہت مطلب ودیا سیکھا دیتی ہے انہ نے باکی بھی سننگیتا مطلب اچھا لگے گا بلکل ایڈے میں بھی کہنے ہوں کہ یہ چیز مندی نہیں کر دی کہ دوسری کڑے ترمتوں مطلب بلان کر دیا مطلب کڑے کڑے سوچھتے ہیں کہ ایڈے پرپت پہاڑ کنوں کوش آجیڈی کال برسو ایک خبر آرہی ہے ہفتے کے پہلا پانٹ ڈوبی جیڈی دوپ گی ہے پاکستان پاکستان سوری کرے ہیں پانٹ ڈوبی مطلب اس موڑر دے دوپ گی ہے وہ بلاسٹ ہو گیا تو وہ جنے پانچھے کے ارب پتیسی کے جڈے مارگی جڈے مارگی جڈے جہاں 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 ملو با دیکھنے ساری مارگی مطلب کودرت تو سی کودرت نہیں پاسکتے سائنٹسٹ جنے مرجید رکھی گار لیا لیکنو کودرت نہیں پاسکتے مطلب جانا چاہیدہ نہیں سی ہونانا ویسے پتہنے کچھا چاہیدہ چاہیدہ جہاں پانجو مطلب چلے گی اس دنیا کنی پروار پچھے روندہ ہوگا یہ ایک چیز ہے کہ سب تو سائنٹسٹ ربی ہے کہ جنے کنی حیرت انگیز گال کہ ایک باڈی بن دی ہے بچے دی ہے ماں دے پیٹوے چاہیدہ تے ماں جڑیا اکھ بان دی ہے اکھ دیکھو شیشے دی اکھ گلاز ٹھیک ہے تکنی ایمپوسیبل لکڑ ٹیبل بنا لے جہاں لکڑ لکڑ چیز بنا لے لکڑ لکڑ چیز بنا لی ہاں جو شیشہ باند جاندہ کڈی وڈی اک کریٹی وڈی آب دی اکھ پھر بھی آب کار کردے ہم سو ویڈیو آج آج ویڈیو بڈیا لگی کافی ٹائم تو بعد بنا اکی روز وڈیو آج دی اکی فن میڈی کامیڈی تو چینل سبسکر کرو کھوڑ دیکھ دی رہا کرو مل دیں گے سو روی سو تک سو نو دی از سو شکر شکر